طلبہ سے نظم کی کرت کروائیے مناسب وقفوں میں تلقفز کی درستی کی گئے اور صحیح تلقفز کی ادائی کی مشک بھی کروائیے اس زمن میں درجزیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں پیار عام طور پر تقریباً صحیح بولا جاتا ہے یہ لفظ مگر آز وقت کچھ لوگ روانی میں پیار یعنی پے پر ہلکی سی زبر کی آواز پیدا کرتے ہیں درست تلفظ اس لفظ کا ہے پیار یعنی پے کے نیچے زیر کو نمائن کر کے پڑھا جانا چاہیے شامل اس میں احتیاط نہیں کیداتی شامل کہہ دیتے ہیں لوگ درست تلفظ اس لفظ کا شامل ہے مین کے نیچے زیر کا خاص خیال لکھا جانا چاہیے آپس 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 بعض اوقات کچھ لوگ بول جاتے ہیں درست تلفظ ہے آپس رسول اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے اصول قبول تو اس لفظ کو انجانے میں بعض لوگ رسول پڑھ رہتے ہیں یعنی رے پر پیش کے ساتھ درست تلفظ کم از کم یہ لفظ ایسا ہے کہ اس میں کوئی ریائت نہیں دی جا سکتا رے پر زبر ہے اور اس کو اسی طرح پڑھا جانا چاہیے رسول رنجشیں رنجشیں موظم فیچر اس لفظ میں جیم کے نیچے زیر ہے اور یہ جمع ہے اس کا واحد رنجش ہے ایک میں آپ سے گزارش کرتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اسی لفظ کا صحیح تلفظ سننا ہو تو شائری پڑھیں یا اس کی ایک اور صورت بھی ہے کہ کسی اچھے شائر کا کلام کسی اچھے گانے والے کی آواز میں سننا مجھے یاد آ رہا ہے احمد فراز کی ایک غزل ہے بہت مشہور مہدی حسن صاحب کی آواز میں رنجش ہی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے آ آ آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ تو اس میں آپ اس کو سنیے گا تاکہ میری بات کی تصدیق ہو سکے کہ اس میں اس لفظ کی رنجش کی جو آواز مہدی حسن صاحب نے نکالی ہے وہ جیم کے نیچے زیر کے ساتھ ہے رنجش نہیں پڑھا اس کو رنجش کی سے ہی محبت محبت نہیں کہنا بہت دفع سننے کو ملتا ہے اس لفظ کو غلط لفظ کے ساتھ بتا کیا جانا ہے محبت مین کے اوپر زبر ہے اصول اب دیکھا میں نے رسول کے تلفظ کی بات کرتے ہوئے اصول کی مثال لیتی کہ اس میں علف پر پیش ہے اور کیونکہ اس کی آواز تھوڑا سا ملتے جلتی ہے تو ہم بالکات اس کو لوگ رسول کو رسول پڑھ جاتے ہیں اور اصول کو اصول پڑھ جاتے ہیں احتیاط لازم ہے رسول کو رسول ہی پڑھ جانا چاہیے اور اصول کو اصول ہی پڑھ جانا چاہیے موسیقی